موسیقی آج جشن آزادی ہے آکاش اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قومی گیت پیش کرنے لگا یہ ہندوستان ہے ہمارے وطن محبت کی آنکھوں کا تارا وطن ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا وہ پتوں کا پھولوں کا منچومنا وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل کے مور وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور نظم پڑھ کر سوالوں کے جواب لکھئے بچوں یہ نظم کس کے بارے میں ہے یہ نظم ہندوستان کے بارے میں ہے ہندوستان کے قومی پرندے کا نام کیا ہے ہندوستان کے قومی پرندے کا نام مور ہے بچوں ہندوستان کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں نوٹ لکھئے ہندوستان ایک خوبصورت مکھ ہے یہاں بہت سے درخت پھول اور پرندے ہیں ہندوستان میں کوئل گاتی ہے اور مور ناچتا ہے گنگا اور جمنا ندیوں میں پانی بہتا ہے ہمارا وطن محبت اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہے آکاش اپنی بہن کے لیے ایک کہانی سنانے لگا شاکرا اور لطا دوست ہے دیوالی کے دن شاکرا لطا کے گھر گئے لطا کی امی نے شاکرا کو بیسن کے لڈو اور سونا پاپڑی دیئے شام کو ترہ ترہ کے دیے جلائے چند مہینوں کے بعد لطا اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی دور علاقے میں چلے گئے شاکرا کوکو اور دوست نہیں تھی شاکرا بہت اداس ہو گئے بچوں کہانی پڑھ کر سوالوں کے جواب لکھئے شاکرا کا دوست کون تھی شاکرا کی دوست لطا تھی دیوالی کے دن شاکرا کہاں گئی دیوالی کے دن شاکرا لطا کے گھر گئی لطا کی امی نے شاکرا کو کیا دیئے لطا کی امی نے شاکرا کو بیسن کے لڈو اور سونا پاپڑی دیئے شاکرا کیوں اداس ہو گئی شاکرا اس لیے اداس ہو گئی کیونکہ لطا اپنے گھر والوں کے ساتھ دور علاقے میں چلی گئی اور شاکرا کو کوئی اور دوست نہیں تھی مہاتمہ گاندھی نیچے دو مجاہدین آزادی کے بارے میں جملے دیئے ہیں مناسب جملے خانوں میں جوڑ کر لکھئے وہ ہمارے بابائے قوم ہیں بچے ان کو پیار سے چاچا جی پکارتے ہیں وہ ہمارے پہلے وزیر عظم ہیں ان کو ہم باپو جی پکارتے ہیں مہاتمہ گاندھی وہ ہمارے بابائے قوم ہیں ان کو ہم باپو جی پکارتے ہیں جواہر لال نہرو وہ ہمارے پہلے وزیر عظم ہیں بچے ان کو پیار سے چاچا جی پکارتے ہیں پسندیدہ ایک مجاہد آزادی کے بارے میں نوٹ تیار کیجئے مہاتمہ گاندھی مہاتمہ گاندھی ہمارے بابائے قوم ہیں وہ سچ بولتے تھے اور کسی سے لڑتے نہیں تھے سب لوگ انہیں باپو جی کہتے ہیں گاندھی جی نے ہمیشہ سادگی سے زندگی گزاری ان کی وجہ سے ہمارا مک ازاد ہوا ہم آج بھی ان کی باتیں یاد کرتے ہیں لیلہ با ایک مہنتی کسان ہے اپنے کھیک میں ترہ ترہ کے اناج اور ترکاریاں اگاتے ہیں ایک بچوں اگر آپ کو لیلہ با سے ملنے کا موقع ملا تو آپ ان سے کیا کیا سوال گے اشاروں کی مدد سے چار سوالات تیار کیجئے کیا کہا کب کتنا کیسا کیوں کیا کیا آپ کیا اگاتے ہیں آپ کھیت میں کہاں کام کرتی ہیں آپ کب کھیت میں جاتے ہیں آپ کو کھیتی کرنا کیسا لگتا ہے سکول کے جشن اونم میں آکاش کیرلا کے بارے میں گیت کانے لگا ناریل اور سپاری ہیں چائے کاجو نیاری ہیں کیرل میں جو بستے ہیں پیارے پیارے ہوتے ہیں ایک بچوں ان اشار میں چند پیداواروں کے نام آئے ہیں دو پیداواروں کے نام چن کر لکھئے دو پسندیدہ پیداواروں کے بارے میں نوٹ تیار کیجئے ناریل چائے ناریل ناریل ایک بڑا اور گول پھل ہوتا ہے اس کے اندر میتھا پانی اور سفید گودہ ہوتا ہے ناریل کا درخت بہت انچا ہوتا ہے اور یہ کیرلا میں بہت اگاتا ہے بچوں گرم گرم جلے بھی اپنے پڑی ہے نا اس کہانی کے دو کرداروں کے نام لکھئے نندو اپو نندو دس سال کا لڑکا ہے وہ شہر کے قریب ایک پول کے نیچے جھوناپڑی میں رہتا ہے بچوں نندو کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھئے اشارے کھلانا خیال رکھنا بیمار بھوکا نندو کے بارے میں نندو دس سال کا لڑکا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی اپو کا بہت خیال رکھتا ہے نندو اسے کھلانے کی کوشش کرتا ہے جب اپو بھوکا ہوتا ہے ان کے والدین نہیں ہیں اور نندو اور اپو ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں ان کی ماں بیمار تھی اور اب نندو اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے موسیقی 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 موسیقی